بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ میں حکیم نظیر امد چودری حمدر سے دعا خانہ چونیا سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو لفظ تریپلا ہے اس میں کون کون سے اجزاء ہیں اور ہر جو جزو ہے وہ ہماری بودری کے لیے کتنا اہم ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ تریپلا جو ہے یہ انٹی بیٹک بھی ہے انٹی وارل بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے یہ آپ لوگوں کو نہ تو اگر آپ بودے ہو رہے ہیں تو اگر آپ تریپلا استعمال کرتے ہیں تو آپ میں بڑھاپا جلدی نہیں آتا دوسرا جلدی سے آپ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا تیسرا آپ کا جو جسم ہے وہ سٹرونگ رہتا ہے مضبوط رہتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی وائرس جلدی سے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرتا تو یہ جو ہے تریپلا طبعہ یونانی کا اور ایوش کا یعنی ایوروید کا ایک اہم جزو ہے اس کو جزو اعظم بھی کہا جاتا ہے طبعہ یونانی کے اندر جتنی بھی اٹریپل ہیں چاہے اٹریپل زمانی ہے اٹریپل کشنیز ہے اٹریپل استخدوس ہے کوئی بھی ہے یہ ساری کی ساری کا جو مین جزو ہے وہ تریپلا ہے اور ہندوستان کے اندر ایوش کا جو نظریہ ہے ایوش ویدک اس میں تریپلا کو کئی امراض کے علاج کے لیے صرف کلے کو ہی استعمال کر جاتا ہے اب تریپلا میرے بھی کئی نسخوں کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ تریپلا آپ نے ڈالنا ہے تو دیکھیں جی اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں جی کہ اس کے اندر ہیں حلیلہ بلیلہ اور آولہ یا آملہ تو سب سے پہلے دیکھیں جی آملہ یا آولہ جس کو کہا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے مکوی میدہ ہے پیچس وغیرہ میں فائدہ کرتا ہے کیلشیم کا بہت بڑا ممبہ ہے کیلشیم کی کمی کے لیے بہت بہترین چیز ہے نمبر ون پہ ہے اگر کسی کو کیلشیم کی ڈیفیچینسی ہے تو وہ صرف آملہ خوشک شکل میں اس کا پورڈر بنا لے یا پھر اس کا مربع آملہ بیمار کی استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال کرے تو اس کو کیلشیم کی کمی نہیں رہے گی اس طرح سے آملہ جو ہے وہ اور بھی بہت سی امراض جو گرمی یا خوشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کرے جاتا ہے جن لوگوں کا میتہ جو ہے وہ کمدور ہوتا ہے گیسز تباخیر بنتی ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اسپیشلی یہ گرم امراض کے لوگوں کے لیے ہے دوسرے نمبر پر بلیلا جس کو بیڑا بھی کہا جاتا ہے اس کو عموماً اکیلے کو استعمال نہیں کیا جاتا بہت اشارت و ناظر اگر اس اکیلے کو استعمال کیا گیا ہو لیکن اس کو ملاک استعمال کیا جاتا ہے ہریڑ کے ساتھ یا آملے کے ساتھ تو یہ انٹی بیٹک ہے آہ آنٹی وائرل ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا حلیلہ تو حلیلہ یعنی ہریڑ ہریڑ جو ہے یہ تین قسم کی اتھی ہے مارکیڑ میں ہم طور پر ایک کو حلیلہ سیاہ کہا جاتا ہے ایک کو حلیلہ زرد کہا جاتا ہے اور ایک کو صرف حلیلہ کہا جاتا ہے اور اس کو حلیلہ قابلی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قابل کے اندر یہ زیادہ پائی جاتی تھی تو ابھی تو خیر پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر یہ حلیلہ کے دستیاب ہیں تو حلیلہ حلیلہ زرد اور حلیلہ سیاہ دین قسم کی ہریڑ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو جو مربع ہوتا ہے وہ حلیلہ کا ہوتا ہے حلیلہ قابلی کا ہوتا ہے اس طرح سے عام طور پر صرف لفظ حلیلہ استعمال کہا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حلیلہ قابلی کی بات ہو رہی ہے جنگ ریڑ کی یعنی حلیلہ سیاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی یہ حلیلہ زرد کی بات ہو رہی ہے تو یہ قبض کو شاہ ہے گیس نہیں ہونے دیتا میدے کو بلکل صحیح رکھتا ہے بالوں کی جو مومن ہوتا ہے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ جو بال جلدی سے صفید ہو رہے ہیں تو وہ لوگ جو حلیلہ کے استعمال کرتے رہتے ہیں روزانہ ایک دانہ یا دو دانہ کھاتے رہتے ہیں تو ان کو بالوں کی جو صفیدی ہے وہ نہیں رہتی اور جلدی سے ان کے بال صفید نہیں ہوتے اور ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کلر کیا وہ تو یہ حلیلہ سیاہ ہے تو اس طرح سے یہ سوری حلیلہ ہے حلیلہ قابلی حلیلہ سیاہ نہیں ہے تو یہ میدے کو بھی جو ہے وہ اچھا بنا دیتی ہے اور یہ اگر ایک مرکب کی صورت میں ہم دیکھیں تو یہ کیسیم کی کمی کو پورا کرتا ہے ویٹامنٹ لی کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ آئنٹی بائٹیک ہے آئنٹی وائرل ہے اور اس کو اگر ہم مرکب کو استعمال کریں تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ صرف اگر اور کوئی بھی دوائی نہ دی جائے تو تریپلہ ہی دے دیا جائے اگر آپ کو پانی کی طرح بلگم آ رہا ہے تو تریپلہ آپ کھائیں پانی کی طرح کا جو فلیو آ رہا ہے وہ پتم ہو جائے گا فوراں سے اس کے علاوہ اگر آپ کو میدے کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ روزانہ تریپلہ تھوڑا سا کھا لیا کریں اب جو ہے وہ میں یہاں پہ امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں تھرٹی پرسنٹ ایسے بھی لوگ ہوتا ہے اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے آپ پہلے دیکھیں کہ تریپلہ کھانے سے آپ کو کوئی درد تو میدے میں نہیں ہوا یا آپ کو کوئی گیسز تو پیدا نہیں ہوئی کیونکہ تریپلے کی وجہ سے تھرٹی پرسنٹ لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے یہ ایکسپیرینٹ بات ہے اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں تریپلہ لے کے برابر مقدار میں ہریڈ بھیڑا آملہ لے کے اس کی گھٹری نکال کے ساف کر کے اس کا جو چھلکا ہے اس کا پورڈر بنا کے وہ وزن برابر ہو یعنی پچاس پچاس گرام یا دستیس گرام وزن برابر ہو چھلکوں کا جو پورڈر آپ نے بنایا ہے اس کو آپ اکٹھا کریں اکٹھا کر کے اس کو آپ دیسی گی میں بھون لیں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ بریاں کرنا تو دیسی گی میں جب آپ بھونیں گے تو اس کے ادر جو خشکی کا مادہ ہے خشکی کا انصر ہے وہ ختم ہو جائے گا جب آپ اس کو بریاں کر لیں گے اس کو چرب کرنا بھی کہتے ہیں بھوننے کو چرب کرنا بھی کہتے ہیں بریاں کرنا بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو چرب کر لیں بریاں کر لیں بھون لیں تو پھر اس کو آپ کھائیں تو پھر آپ کے پیٹ میں نہ تو لی اٹے گی نہ درد ہوگی نہ ہی آپ کو کوئی میدے کا پاکلم ہوگا ٹھیک ہے جی جن لوگوں کو ریپلہ درکت استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو وہ کھا کے دیکھ لیں اگر ان کو ویسے رہتا ہے تو اس کے ویسے فائدے ہیں اگر آپ کو کوئی مطلب اس سے پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس کو پہلے بریا کر لیں چرب کر لیں اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا تریپلا جس میں حلیلہ بلیلہ اور عاملہ ٹھیک ہے جی تین چیزیں ہیں اب اس کو لینے کا طریقہ کیا پنسار کے والے کے پاس جائیں اس کو کہیں جی مجھے تریپلا دے دیں کتنا دے دیں جی پچاس گرام دے دیں وہ آپ کو تینوں چیزیں برابر وزن دے گا اس کے بعد آ کے آپ ان کے چھلکے جو ہیں وہ اوپر سے اتار لیں گوکلیاں پھینک دیں اور ان کو کرائنٹ کر کے پورٹر بنا لیں اگر اس کو کھانے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کو ویسے آدھ آدھ آدھا چمچ کھاتے رہیں آدھا چمچ سے مرحب پائنسو میلی گرام ہے اور اگر آپ کو وہ پرابلم کرتا ہے تو پھر آپ اس کو چھرپ کر لیں بریاں کر لیں اس کے بعد آپ اس کے پانسو میلی گرام کی ڈوز جو ہے یعنی آدھا چھے والی چمچ برگانا آپ صبح خالی پہ ٹھکھائیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ ہیلدی ہوں گے ٹھیک ہے جی اوکی اللہ حافظ اسلام علیکم